ہیلو دوستو ویلکم ٹو انگلیش فور آل آج ہم پڑھیں گے جان برون پویم کو جسے لکھا ہے باب ڈائلن نے دوستو پویم کو لائن بائی لائن سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک بریف سمری دینا چاہتا ہوں یہ پویم ہے جان برون نام کے ایک سولجر کی جان برون کونسی کنٹری کا سولجر ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن کیونکہ پویٹ امریکن ہے تو شاید یہاں پر امریکہ کی ہی بات ہو رہی ہوگی تو جان برون کی مدر بہت خوش ہوتی ہے اس کا بیٹا وار پر جا رہا ہے اس کا بیٹا سولجر ہے بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہے اس کی ماں کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ نیشن کو سرف کرنے کے لیے جا رہا ہے اب دوستو وار کا نا اپنا ایک ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جب ہم وار کے بارے میں سنتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ایک الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن گرانڈ پر ریالیٹی کچھ الگ ہوتی ہے ہر جگہ پر خون خرابہ ہوتا ہے مار پیٹ ہوتی ہے گولیوں کی آواز ہوتی ہیں بڑا ہی ہوریبل ایکسپیرینس ہوتا ہے وار کا تو جان برون وار پر جانے سے پہلے ایک الگ انسان تھا اور جب یہ وار پر سے واپس آتا ہے تو پھر یہ ایک الگ ہی انسان بن جاتا ہے وار کا ایکسپیرینس اس کو پوری طرح سے چینج کر دیتا ہے اس کی پرسنیلیٹی اس کا تھارڈ پروسیس سب کچھ بدل جاتا ہے اب جان برون کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کس طرح کے چینجز اس میں آئیں گے کیسے اس کا تھارڈ پروسیس بدلے گا پہلے کیا سوچتا تھا وار کے بعد کیا سوچے گا تو یہ سب ہمیں پویم کو پڑھتے ہوئے پتہ لگے گا تو چلیے پویم کو شروع کرتے ہیں اور بہت یہ آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم سمجھاتا ہوں پویم کی سٹارٹنگ میں ہی پویٹ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایک جان برون نام کا سولجر ہے اور وہ وار پر جا رہا ہے ایک دوسرے دیش میں جا رہا ہے لڑائی کرنے کے لیے اور ماں بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہے کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے بچہ ہے جان برون وہ اپنے نیشن کے لیے فائٹ کرنے جا رہا ہے وہ ایک سولجر ہے اور اپنے نیشن کے لیے فائٹ کرنے جا رہا ہے اپنے نیشن کو سرف کر رہا ہے اب کون سا نیشن ہے یہ ہمیں نہیں پتا جس دن جان برون جا رہا تھا وار پر اس ٹائم وہ سٹریٹ ٹال کھڑا ہوا تھا یونیفارم میں سٹریٹ ٹال اور یونیفارم کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جان برون خود بھی بہت زیادہ پراؤڈ ہے اسے گرف ہے اپنے کام پر اسے گرف ہے اپنے سولجر ہونے پر اور جب آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو نا پراؤڈ ہوتے ہو تو آپ کی باڈی لینگویج الگ ہوتی ہے تو سٹریٹ ٹال یونیفارم یہ تینوں ورڈز باڈی لینگویج بتا رہے ہیں کہ جان برون کی باڈی لینگویج کس طرح کی تھی جب وہ وار پر جا رہا تھا اور اس کی ماں اسے دیکھ کر مسکرہ رہی تھی بہت خوش تھی جان برون کا بیٹا جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم اس سولجر کی یونیفارم میں بڑا اچھا لگ رہے ہو بہت اچھے لگ رہے ہو مجھے پراؤڈ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو دوستو ایک سولجر کی پوسٹ ہمیشہ سے ریسپیکٹڈ رہی ہے آرمڈ فورسز میں سرف کرنے کو ہمیشہ سے ڈگنیفائیڈ اور نوبل پروفیشن مانا جاتا ہے تو اس کی ماں کو بڑی خوشی ہے اس بات کی بڑا پراؤڈ فیل کر رہی ہے کہ اس کا بیٹا آرمڈ فورس میں ہے ایک سولجر ہے اپنے نیشن کو سرف کر رہا ہے ماں بیٹے کو سلحہ دیتی ہے کہ بیٹا جیسا جیسا کیپٹن بولیں ویسا ویسا کرنا اور تمہیں بہت سارے میڈلز ملیں گے اور پھر جب تم اپنے گھر میں واپس آوگے نا تو پھر ہم ان میڈلز کو دیوار پر ٹانگیں گے عمومن کیا ہوتا ہے کہ جب ایک سولجر وار کے لیے جاتا ہے تو ماں بہت ایموشنل ہو جاتی ہے رونے لگتی ہے کیونکہ سولجر اپنی جان پر کھیلتا ہے پتہ نہیں گھر پر واپس آ بھی پائے گا یا نہیں یا پھر شہید ہو جائے گا لیکن یہاں پر جان برون کی ماں اتنا زیادہ پراؤڈ ہے کہ وہ بھول چکی ہے کہ شاید اس کا بیٹا واپس بھی نہ پائے وار میں سے وہ تو خواب سجا رہی ہے کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا میڈل لے کر تو میں اس میڈل کو دیوار پر لگاؤں گی مطلب اس کو شورٹی ہے کہ اس کا بیٹا واپس آئے گا صحیح سلامت میڈل لے کر اتنا زیادہ پراؤڈ ہے اتنا زیادہ خوش ہے اتنا زیادہ خواب دیکھ رہی ہے کہ اس کو دینجر کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ابھی اسے خطرے کا احساس نہیں ہے کہ ایک سولجر کس طرح کے خطروں سے کھیلتا ہے دوستو اب جان برون ایک پرانی سے ٹرین میں جا رہا ہوتا ہے اگین اس کی ماں بہت خوش ہے اور وہ چیک چیک کر اس کو الویدہ کہہ رہی ہے چلا رہی ہے اور بڑا خوش ہے آس پاس کے لوگوں کو بتا رہی ہے کہ دیکھو وہ ہے میرا بیٹا یہ ایک سولجر بن چکا ہے اب اور یہ اپنے نیشن کو سرف کرنے کے لئے جا رہا ہے ٹھیک ہے آس پڑاس میں جو ہے نا اس کے لوگ موجود ان کو بتا رہی ہے بڑا پراؤٹ فیل کر رہی ہے اپنے بیٹے کے اوپر اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جان براؤن کی ماں صرف خوش نہیں ہے بلکہ وہ یہ دکھانا پر چاہتی ہے کہ اس نے ایک سولجر کو جنم دیا ہے وہ شو آف بھی کرنا چاہتی ہے دکھانا چاہتی ہے دنیا کو کہ اس کا بیٹا کتنا بہادر ہے جنگ پر جا رہا ہے اب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جان براؤن گھر سے بہت دور وار پر چلا گیا ہے اور اس کی ماں گھر پر ہے اور ماں کو جان براؤن گا لیٹر کبھی کبھی ریسیو ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو لیٹر ملتا ہے جان براؤن کا اور لیٹر پڑھ کر ماں بڑا خوش ہو جاتی ہے اور لیٹر پڑھتے پڑھتے اس کا چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے خوش ہو جاتی ہے آخر ماں ہے خوش کیوں نہ ہو اپنے بیٹے کا لیٹر آس پڑھاس میں جا کر لوگوں کو دکھاتی ہے اور بیٹے کے بارے میں خوب ڈینگیں مارتی ہے بہت شو آف کرتی ہے میرا بیٹا سولجر کی یونیفارم پہنتا ہے اس کے پاس گن ہے وہ وار پر گیا ہے وگرہ وگرہ یہ بات تو ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں اپنے ہندوستان میں بھی آنٹی اس کتنا ڈینگیں مارتی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں اس بات کو تو وہی سیم کہانی ویدیش میں بھی ہو رہی ہے مانچی پڑھاسیوں کے پاس میں جاتی ہیں لیٹر دکھانے کے لیے اور شو آف کرنے کے لیے اور پڑھاسیوں کو پرانے وار کے قصے بھی سناتی ہیں بتاتی ہیں کہ وار میں کیا کیا ہوتا ہے دوستو یہاں پر ہمیں ایک بات بلکل کلیر ہو گئی ہے کہ اس بھولی بھالی ماں کو ابھی وار کی ریالیٹی اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ پر کیا ہوتا ہے اس کا بیٹا کتنی تکلیفوں میں ہوگا اس بات کا اسے کوئی اندازہ نہیں ہے ایک دم سے گیا ہوتا ہے لیٹر آنا بند ہو جاتا ہے ایک مہینہ بیٹھتا دو مہینہ بیٹھتا تین مہینے بیٹھ گئے دس مہینے بیٹھ گئے لیکن کوئی بھی لیٹر نہیں ملا بچے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اب سال بھر ہونے کو آیا اور فائنلی ایک لیٹر آیا اب اتنے ٹائم تک جان بران نے اپنی ماں کو لیٹر نہیں لکھا اس کے بیچے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یا تو وہ بہت زیادہ بیزی ہوگا وار میں یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ زخمی ہو گیا ہو اس حالت میں نہ ہو کہ وہ وار کو لکھ سکے یا پھر ہو سکتا ہے وہ شہید بھی ہو گیا ہو برحال لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ جان بران گھر پر واپس آ رہا ہے اس لئے آپ ٹرین میں جا کر اس سے مل لو جان بران واپس گھر پر آ رہا ہے ٹرین میں جا کر مل لو اس سے لیٹر پڑھنے کے بعد ماں سٹیشن پر چلی گئی اپنے بچے سے ملنے کے لیے فٹا فٹ چلی گئی سٹیشن پر اور اسٹیشن پر بہت زیادہ بھیڑ تھی اس نے بہت دیکھا ادھر ادھر لیکن اسے جان بران بھیڑ میں کہیں بھی دکھائی نہیں دیا جب لوگوں کی بھیڑ کم ہوئی تو فائنلی اس نے جان بران کو دیکھا اور جب جان بران کو دیکھا اس نے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا اب جان بران کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا ہمیں آگے کی لائنس میں پتہ لگے گا فیلحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ہماری جو پوی امینہ وہ آدھی ختم ہو گئی ہے یہاں پر اور پوی ایٹ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہر سیچویشن کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو ہے کہ آپ نے وار جیتا آپ نے سیلیبریٹ کیا آپ کو میڈل ملا ساری دنیا آپ کے ریسپیکٹ کرتی ہے آپ کو بہت بریف کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ کو ریسپیکٹ دی جاتی ہے اور آپ بہت خوش ہوتے ہو لیکن وار کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک سولجر کی ٹانگ چلی گئی ہو ہمیشہ کیلئے کسی کے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے کوئی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کوئی ماں اپنا بیٹا کھو دیتی ہے کوئی پتنی اپنا ہزوینڈ کھو دیتی ہے تو کوئی بچے اپنے باپ کو کھو دیتے ہیں تو لیٹریچر بھی وار کو اس طرح سے دکھا رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی ہیرویک ڈیڈ ہے لیکن پویٹ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وار سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے جان برون کی ماں کی طرح وار کی ہارش ریالیٹی کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں صرف میڈلز دکھائی دیتے ہیں جیت دکھائی دیتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بھی اس میں تباہ ہو جاتی ہے بچہ جیسا وار پر گیا تھا سچ سور کر ویسا گھر پر واپس نہ لوٹا اس کے چہرے پر کافی گہرے زخم تھے پورا چہرہ ہی بگڑ گیا تھا اور وار میں اس کا ایک ہاتھ بھی اڑ گیا تھا ایک ہاتھ بھی اس کا کڑ گیا تھا اس کے علاوہ ایک میٹل کا پٹہ تھا ایک بریس تھا میٹل کا جو اس کی کمر پر بندہ ہوا تھا اور وہ میٹل کا بریس اس کو چلنے میں سپورٹ کر رہا تھا مطلب ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا اس کی کمر میں بھی دکت آ گئی تھی کمر بھی ڈیمیج ہو گئی تھی دھیرے سے اس نے اپنی ماں سے کچھ کہا لیکن آواز اتنی دھیری تھی اتنی دھیمی آواز تھی کہ اس کی ماں کو سنائی ہی نہیں دیا ماں کو تو اپنے بیٹے کا چہرہ تک پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا اس کا پورا ہولیا ہی بدل گیا تھا اب بتاؤ ایک ماں کو اپنے بیٹے کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا اس کی کتنی بری حالت ہو چکی ہوگی اب ماں بڑا پریشان ہو جاتی ہے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر اس نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا اس نے تو سوچا تھا کہ میرا بیٹا بہت سارے بڑے بڑے میڈلز لے کر آئے گا میں دنیا بھر میں گاتی پھروں گی شو آف کروں گی لیکن بچہ جیسا گیا تھا ویسا واپس نہ پایا سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا اور اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ اس کو کوئی پہچان بھی نہ پائے اور ماں سے یہ حالت دیکھی نہ جائے ماں نے اپنے مائنڈ میں جتنے بھی پرسیپشن بنا رکھے تھے وار کو لے کر جتنی بھی بڑی بڑے خواب سجا رکھے تھے وہ سب اڑ گئے ایک پل میں سب کچھ بدل گیا اور اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے بچے نے بڑی کوشش کری بات کرنے کی سمجھانے کی لیکن اس کا موہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا پین ہو رہا تھا نا موہ کے اندر زخم تھے تو اس کا موہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا بات کرنے کے لئے اور ماں جب یہ حالت دیکھتی ہے اپنے بچے کی کہ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جارا تو وہ اپنے موہ کو پھیر لیتی ہے اس سے اس کی حالت بھی نہیں دیکھی جاتی don't you remember ماں when I went off to war you thought it was the best thing I could do I was on the battleground you were home acting proud you wasn't there standing in my shoes اب بچہ حمد کر کے اپنے ماں کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں آپ نے کہا تھا نا مجھ سے war پر جانا سب سے بڑا کام ہوتا ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہوتا تم war پر جا رہے ہو یہ سب سے بڑا کام ہے میں تو battleground میں لڑائی کر رہا تھا اور تم گھر پر بہت proud feel کر رہی تھی کہ میں war پر ہوں لیکن ماں reality ویسی نہیں تھی جیسا تم اور میں سوچ رہے تھے reality بالکل الگ تھی you wasn't there standing in my shoes تم وہاں نہیں تھی جہاں میں تھا تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے تم پر وہ نہیں گزری جو مجھ پر گزری ہے کہانیوں اور reality میں بہت فرق ہوتا ہے ماں مجھے experience ہوا ہے کہ war میں کیا ہوتا ہے I know the harsh reality of war oh and I thought when I was there god what am I doing here I am trying to kill somebody or die trying but the thing that scared the most was when my enemy came close and I saw that his face look just like mine oh lord just like mine دوستو یہاں پر جان برون ایک situation کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دشمن میرے سامنے کھڑا ہوا تھا اگر میں اسے جان سے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا war میں یہی تو ہوتا ہے نا ایک انسان دوسرے انسان کو مارتا ہے لیکن دوستو موویز میں دیکھنا کتابوں میں پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے real life میں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ایک soldier سوچتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسے ہی ایک انسان ہے اس کی بھی ماں ہوگی بہن ہوگی بچے ہوں گے اس کا بھی میرے جیسا گھر ہوگا اور میری کوئی دشمنی تھوڑی ہے اس سے لیکن پھر بھی یہ میری duty ہے کہ میں اس کی جان لوں اس کو جان سے مار دوں سوچ کر دیکھو کتنی زیادہ ڈرابنی situation ہوتی ہوگی کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جانوروں پر ظلم ہوتا ہوا یوٹیوب وغیرہ پر ویڈیوز آ جاتی ہے تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہم فوراں ویڈیو کو بند کر دیتے ہیں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی بے گناہ انسان کو مارنے کی وہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا لیکن ایک سولجر کی یہ duty ہوتی ہے اپنے نیشن کو سرف کرنے کے لیے وار کے لیے اس کو مارنا پڑتا ہے تو یہاں پر جان برون بتا رہے ہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا دشمن میرے جیسے ہی تھا اور اگر میں اسے نہیں مارتا تو وہ مجھے مار دیتا اور اب فائنلی جان برون کو وار کی ریالیٹی کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے جان برون سمجھ جاتا ہے کہ وار کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی بہت بری چیز ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا گیم ہے اور ہم سولجرز تو اس گیم میں صرف پپٹس ہیں کٹ پٹلی ہیں دوستہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پالیٹیکس کی جان برون کہتا ہے کہ یہ جو وار ہے نا یہ پالیٹیکل گیم ہے جسے بڑے بڑے لوگ چلا رہے ہیں اور ہم سولجرز تو بس اس کھیل کی کٹ پٹلی ہیں جو پالیٹیشنز کے اشاروں پر ناشتے رہتے ہیں پالیٹیشنز ہم سولجرز کو اپنے اشاروں پر نچاتے رہتے ہیں ہم تو بس ایک کٹ پٹلی ہیں آخر کی لائنز میں لکھا ہوا ہے کہ کینن بول کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی بھی کھو دی کینن بول یعنی توپ کا گولا تو جان برون نے اپنا ایک ہاتھ کھو دیا اس کی لور بیک ٹوڑ گئی وہاں پر بریسز لگا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی ہے چہرہ بھی خراب ہو گیا ہے اتنا سب کچھ گوانے کے بعد اسے وار کی ریالیٹی کے بارے میں پتہ لگا اور اب اس کا تھوڑ پروسیس بلکل بدل گیا ہے پہلے تو وہ بڑا ایکسائٹیٹ تھا بڑا اچھا اس کو لگ رہا تھا وار پر جانا بڑا پروڈ فیل کر رہا تھا بڑا کانفیڈنٹ تھا لیکن اب اسے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ بیکار کی چیز ہے جس میں صرف اور صرف بربادی ہے دوستو یہ آخری سٹینزہ ہے اور یہاں پر مدر کے رییکشن کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسے ہی جان بران چلنے کے لیے پیچھے مڑتا ہے اس کی ماں وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہے اور کچھ بھی رییکٹ نہیں کرتی نم کھڑی ہو جاتی ہے ایک دم سون ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیسے اس کے بچے کے میٹل کا بریس لگا ہوا ہے اس کی کمر پر اور وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا ہے میٹل بریس کی وجہ سے اپنے ٹانگوں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا یہ کیا حالت ہوگی میرے بچے کی اس شاک میں وہ ہل بھی نہیں پاتی ہے اپنی جگہ سے ایک دم نم کھڑی رہتی ہے اب جان بران اپنی ماں کو آواز دے کر بلاتا ہے and he dropped his metal down into her hand دیکھو اس کی ماں نے کہا تھا نا سٹارٹنگ میں کہ بیٹا تم وہاں پر وار پر جاؤ اور بہت سارے میڈلز کو لے کر آنا میں دیوار پر سجھاؤں گی ان میڈلز کو لوگوں کو دکھاؤں گی تو جان بران واپس آ کر اپنی مدر کو میڈل دے دیتا ہے ییلو میڈل تو یہاں پر میڈل ایک ایرونک ریفرنس ہے فیوٹیلیٹی آف وار کا میڈل یہاں پر دکھا رہا ہے کہ وار کتنا زیادہ نقصان پہنچاتا ہے وار کتنا زیادہ فیوٹیل ہوتا ہے کتنا زیادہ بیکار ہے ایک میڈل کے چکر میں اس کی پوری زندگی بیکار ہو گئی دوستو آئی ایسی کے سبھی چپٹرز میں نے اپلوڈ کر رکھیں اگر آپ کو اسی طرح سے بہت ہی آسان لینگویج میں سمجھنا ہے تو اوپر کارڈز میں یا ڈسکرپشن باکس چیک کر لو آپ کو سبھی ویڈیوز فری آف کاسٹ مل جائیں گی فائدہ اٹھاؤ آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند